سلام علیکم میں پاکستان ہیلتھ کے ڈیپالپور چینل کے طرف سے آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بھار وقت پہن سکے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر بندے کو مردانہ کمزوری ہوتی کیوں ہے اور اس کا اثر کب ہوتا ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے گلتی کی تھی لیکن ہمیں دو چار سال یا بیس سال ہو چکے دس سال ہو چکے تب ہم سے گلتی ہوئی تھی لیکن وہ تو بڑی پرانی بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بماری کب غالب آتی ہے مثال کے طور پہ اگر بندہ کسی لڑکی کے ساتھ حیث میں ہم بستری کر لے تو آپ کا پتہ ہے اس کے دریعے بندے کو سوزاک ہو جاتا ہے یہ نفس ہے نا اس کے اندر انفیکشن ہو جائیں گے اندر زخم ہو جائیں گے آستہ آستہ انفیکشن ہوگا اسے کہتے ہیں سوزاک سوزاک کی گماری اس کا اثر یا قدم نہیں ہوگا بندہ کہتا ہے جی مجھے میں نے تو ایک ہفتہ ہوئے یا دو مینے ہوئے میں تو ٹھیک ہوں وقتی طور بندے کو کوئی اثر نہیں ہوگا اس کی صحت پہ بھی اثر نہیں پڑے گا اس کی سیکس ٹیمینگ پہ بھی اثر نہیں پڑے گا جب یہ نفس ہے نا اس کے در فیکشن ہو جائیں گے کتر یعنی شروع ہو جائیں گے ہستہ ہستہ لیستار جب پشاب کرے گا اس کے بعد کترہ آئے جائے گا جب بندہ جو ہے مساعد طور پر اگر کمارہ اس کو اطلاع ہوگا پھر جلن ہوگی جلن محسوس ہوگی اس میں یعنی کہ پشاب کرے گا بہت تکلیف ہوگی اس کو اندر جو جراسیم والے کیڑے ہوگے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے نہ اس کی ٹیمی پہ اثر پڑے گا نہ اس کی نا اس میں سختی پہ اثر پڑے گا صرف اس کے جو انفیکشن ہوں گے نہ اندر زخم ہوں گے اس کے ذریعے وہ جراسیم جو اس کے ہیں جو بچہ پیدا کرنے والے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اب مسال طور پر ایک بندے کے جراسیم سو ہیں یا نوے ہیں یا ستر ہیں اس کے یاقدم جراسیم کمزور نہیں ہوں گے اگر ستر ہیں تو ایک کم ہوگا پھر دوسرا کم ہوگا پھر آستہ آستہ تیسرا پھر آستہ آستہ ساٹھ پہ آ جائیں گے پھر انسٹھ پہ آ جائیں گے پھر ستا سٹھ پہ آ جائیں گے پھر پچپن پہ آ جائیں گے پھر پچاس پہ آ جائیں گے آستہ 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 میک ہوں گے کچھ بندہ کہنا ہے کہ میرے جراسیم ٹھیک ہے میں نے ٹیسٹ روائے تھا پیورن مجھے دو یا چار مینے ہو گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں نہیں اگر اس سے گلتی ہوگی ہے ہے تو ایک مینے بھی مسئلہ ہوتا ہو سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کے جراسیم یہ سٹیپ بے سٹیپ ختم ہو جاتے ہیں مسائل طور پر بندے نے ہم بستری کی ہے دس سال پہلے دس سال کے دوران اس کے جراسیم بھی کونشیر ہو جائیں گے آستا آستا اس کا محسوس نہیں ہوگا اگر وہ وقت سے پہلے اپنا علاج کروال ہے تو ٹھیک ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جراسیم بالکل نل ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر میرے بھائی جو اس کے چارنسز ہیں وہ فیفٹی فیفٹی ہوتے ہیں سو فیسے چارنس نہیں ہوتے جو جراسیم کے ہوتے ہیں جراسیم بھی لوگ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بندہ نوجوان ہوتا ہے تو تب انسان سے گلتی ہوتی ہے تب بندہ غور نہیں کرتا یہ نارمل ایشو ہے یا نارمل سا کترہ آیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نہیں وہ بہت بہت بڑی بماری ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لئے اگر وقتی طور پر اسے کنٹرول کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی زندگی بچ جائے گے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے نظر انداز کر دیں گے کہیں گے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی نارمل سی چیز ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے تو پھر آپ کے جراسیم کمزور نہ شروع ہو جائیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر آپ نے غور نہیں کیا دس سال پندرہ سال اوپر گزر گیا یعنی کہ بیس سال کے ہیں پچیس سال کے تیس سال کے اگر آپ نے غلطی کی ہے آپ کی بیس سال عمر ہے پھر جب وہ عمر آپ کی پچیس سال ہوگی آسا آسا تیس سال ہوگی اگر پچیس سال ہوگی پھر جراسیم آپ کے کچھ کم ہو جائیں گے پھر آگے جیسے عمر بڑھتی جائے گی آپ کے جراسیم کمزور ہوتے جائیں گے ختم ہوتے جائیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے جراسیم بلکل ختم ہو جائیں گے میرے بھائی اپنی آنے والی زندگی کو کو بچائیں کیونکہ ہماری جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو خوراکے تھی مکھن کھاتے سے سبو پتہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا لڑڑا کی کیا ہوتا ہے ہر چیز پر آپ اس پر ہی ہو رہا ہے ہر چیز میں کیمیکل مکس ہو رہا ہے تو فیدہ کیسے ہو پہلے جب بندہ کوئی شادی ہوتا ہے اس پر بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تو بندہ کہتا تھا یار کسی سے مشورہ کر لو کسی دوست سے مشورہ کر کہ آیا کیسے کرنا ہے میرے سواگر آتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے کیسے کرنا ہے کیا ہوگا آپ دیکھیں اب اگر دوست سال کا بچہ ہے اس کو سب پتہ ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے ہر بچے سے جب بچہ جوان ہوتا ہے جوانوں سے پہلے بچے کو بتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے اندر اتنی برانیاں پہلے ہر جو کہ اللہ معاف کرے سیکس مووی دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنا بیڑا کا رکھ کر لیا ہے اب کیسے بھی نیٹ آن کریں گے بیل آن کریں گے اوپر سیکس مووی صاحب سے پہلے آئی ہوگی زیار سی بات ہے جس بچ سے کے پاس ہنڈرائیڈ موبائل ہے وہ بھی تو دیکھے گا اسی طرح مشتہ نہیں کر بیٹھے گا اپنے آپ سے رہا نہیں جائے گا یہ ہم نے ایک شائع مجھون تیار کیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا نفس کھڑا نہیں ہوتا ٹائمنگ نہیں ہے سختی نہیں ہے اس کے علامہ جو جراسیم کا کورس ہے وہ ہمارے پاس لگ سے ہوتا ہے جو بندہ کہتا ہے میرے قطرے آتے ہیں جراسیم کمزور ہے میرے ان کو ہم دو سٹائم میں میڈسن دیتے ہیں پہلے اس کے جراسیم ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو طاقت کی میڈسن دی جاتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے جراسیم کمزور ہو جاتے ہیں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کسی ان نو یعنی کہ جس بندے کو کیم ڈاٹری پاس جائے گا اس کو پتا نہیں ہے وہ اس کو غرب تیوائی دے دے گا مردانہ کمزوری کی دے دے گا اس کے جراسیم کمزور ہوں گے بڑھے گے نہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے جراسیم بڑھے گے نہیں کمزور ہو جائیں گے اور ختم ہوتا جائیں گے ہستا ہستا اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی نا آپ کو تو میرا کمیٹ بھی ضرور کہہ جائے گا مجھے پتا چلے کہ میرے اچھانے والے ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے بھائیں ہیں مجھے پہ کتنا اچھا کمیٹ کرتے ہیں اور میری باتیں ان کو کیسی لگی ہیں دیکھیں اصل بات ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو سے کسی بندے کا بھلا ہو جائے اب مجھ سے میرے سر نہ لیں کسی اور سے لے لے لیکن اپنا خیال زور کریں اپنے آلے والی نسل کا دیکھیں جنس کے پاس اولاد نہیں ہوتی نا کبھی اس کے پاس جانا وہ بزہر کچھ نظر نہیں آتا اس نے اپنے اندر دل چھپائے ہوتے ہیں جب لوگوں کی باتیں سنتا ہے جب لوگوں کے بچوں کو دیکھتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے جو اس بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا اس کی کبھی بکشش نہیں ہوگی یہ یاد رکھنا اور ہاں میرا نمبر آن نوٹ کالنے 0306 44 8990 اور دوسرا نمبر نوٹ کالنے 0308 1373 365 دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ